یہ حدیث بخاری شریف کتاب المغادی باب و غضوت الفتحے اور اس کے علاوہ باب و غضوت البدر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور مقداد ابن اصوت کو کہا کہ تم دونوں جاؤ مکہ کی طرف روزت القاخ پر ایک عورت اونکنی پر سوار تمہیں ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے جس میں ہماری جنگ کا راد لکھا ہوا ہے اس سے وہ خط چھین کر کے لے آؤ بتائیے میرے آقا مسجید نبی میں بیٹھ رہے ہیں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہاں مکہ کے قریب ایک عورت اونکنی پر بیٹھی ہوئی جا رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے پاکت میں یا کہیں بھی ایک خط ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں خط میں جو مضمون ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہادی نابی رہے ہیں کہ نہیں جا پکڑ کے وہ اس کو پکڑو اور خط چھین کے لاؤ مولا علی فرماتے ہیں ہم لوگ گئے سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہم لوگ پہنچے آگے سے جا کر ٹھیک روزت القاخ پر وہ عورت ملی جہاں حضور نے فرمایا وہی ملی وہی ملی اور فرماتے ہیں ہم نے آگے سے اس کو گھیر لیا اور اونکنی بیٹھائی بیٹھ گئی اونکنی تو ہم نے اس کا ساتھ سامان اُلٹ فلٹ کر کے سب تلاشی لی ایک لیٹر نہیں ملا کوئی خط کوئی پرزا نہیں ملا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کو جلال آ گیا سمجھ گئے وہ صحابی تھے وہاہبی نہیں تھے وہاہبی تو کہتا کہ ارے وہ بھول چک میں حضور نے کہتیا مگر وہ صحابی ہیں وہ جلال میں آ گئے فرماتے ہیں اخرجی الكتاب جو خط تیرے پاس ہے نکال ورنہ ابھی ننگا کر کے تلاشی لوں گا اور پھر کہتے ہیں ما قضا بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہم سے غلط بات نہیں کہی ہے تیرے پاس ہے نکال تو اس نے اپنی چوٹی کے اندر چھپا کے رکھا تھا وہاں سے خط نکالا اب دیکھئے میرے آقا سرور کائنات دیکھ رہے ہیں وہاں بھی حاضر موجود ہیں تو اب پھر کس شبہ کی بات ہے اب آئے وہاں سے خط لے کر تو یہاں پر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حاطب ابن عبیب التعار رضی اللہ عنہ بھی بیٹھیں ایک صحابی بدری بیٹھیں خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا آذا من حاطب ابن عبیب التعار تعلی قریش مکہ یہ خط حاطب ابن عبیب التعار کی طرف سے مکہ کے قریش کے نام ہے کہ رسول پاک نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا بڑا بھرپور انتظام کر لیا ہے میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں سمجھ گئے تو اب جیسے ہی خط پڑا گیا حضرت عمر تلبار لے کے کھڑے ہو گئے کہنے یا رسول اللہ اس نے غداری کیا اجازت دیجئے میں اس کا سرقلم کر دوں ہماری جنگوں کا راز کیوں لکھ کے بھیجا دشمنوں کے لے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ پوچھتے ہیں کہ مَا حَمَلَكَ عَلَى حَاذَا يَا حَاطِب اے حاطب یہ خط تم نے کیوں لکھ کر بھیجا تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کوئی منافق یا غیر مومن نہیں ہوں میں سچا مومن ہوں اصل معاملہ یہ ہے کہ جتنے لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں سب کے رشتے دار وہاں موجود ہیں وہ لوگ ان کا مال ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں گے لڑائی کے وقت اور میں مکہ میں رہتا تھا باہر سے آ کر میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے وہاں جب لڑائی ہوگی تو مکہ والے میرے بچوں کو قتل کر دیں گے اس لئے میں نے چاہا کہ مکہ والوں پر احسان کر دوں تاکہ وہ لوگ میرے بچوں کی حفاظت کریں یا رسول اللہ آپ سے تو اللہ نے جنگ میں فتح کا وعدہ کر لیا ہے میرے خط لکھنے سے آپ کا کیا بگڑے گا بات بنتی ہے میری بات بنتی ہے میری تیرا بگڑتا کیا ہے میں نے اس لئے لکھا خط تو حضور فرماتے ہیں بلکل سچ کہتا ہے یہ پھر حضرت عمر تلبار لے کر کھڑے ہو گئے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ سچ کہتا ہو کہ غلط کہتا ہو غدداری تو کی ہے اس لئے مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کروں تو حضور فرماتے ہیں بات جاؤ عمر تمہیں پتا نہیں ہے یہ جنگ بدر کا صحابی ہے جنگ بدر کا مجاہن ہے اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ بدر کے صحابہ سے کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے اس لئے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا اعملو ما شئعتم یا اہل البدر قد غفرتو لکم اے بدر کے صحابہ تم سب جو جی میں آئے کرو میں نے سب معاف کر دیا بتائے جنیا میں کوئی ہے کہ جو کچھ جی میں آئے کرے معاف ہوتا جائے مگر یہ بدر کے صحابہ کی شان ہے یہ ان کی شان ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے تو حضرت عمر یہ سن کر رونے لگے سبحان اللہ تو اب میں یہ حدیث سنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کہاں کہاں نہیں ہے حضرت کہاں کہاں حضرت ہرے میں قیامت تک کی تمام باتیں میرے آقا نے اس انداز میں کہیں کہ سب گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہوگا وہ دیکھ رہے ہیں ایسے انداز میں بیان کیا تو ہم لوگ تو موجودہ زمانے کی چیزیں دیکھیں وہ بھی جو نگاہ کے سامنے ہوں اور رسول پاک موجود کو بھی دیکھیں اور غائب کو بھی دیکھیں اسی لئے تو فرماتے ہیں حدیث شریف میں اِنَّ اللَّهَ رَفْعَ لِيَدْ دُنْيَا وَمَا فِيهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ تعالی نے ساری دنیا اور قیامت تک ہونے والی ساری باتیں میری آنکھ کے سامنے کر دی ہیں میں سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتیلی تو اب حاضر ناظر نہیں ہیں تو کہے کہ سب چیز کو دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ بتاتے ہیں وہ دیکھ کے بتاتے ہیں چنانچہ وفات شریف سے ایک روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احب کے میدان میں گئے بخاری شریف کی حدیث غضوہ احب کے بیان میں بھی اور باب و وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بھی دونوں جگہ سرماتے ہیں بخاری شریف میں حضرت اقبائ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شریف سے ایک روز پہلے لے جائے گئے احب کے میدان میں اور احب میں لوگوں کی اس طرح سے نماز جنازہ پڑی وہاں کے شہدہ کی جیسے کہ مردوں کی نماز جنازہ پڑی جاتی ہے پھر آپ آئے ممبر پر اور فرمانے لگے کہ تم لوگ میرے بعد بہت کچھ تبدیلیاں دیکھو گے مگر تم لوگ گھب راؤ نہیں بلکہ انکم ستلقوننی علی الحوض تم سب کے سب مجھ سے ملو گے میرے حوضی کا اثر پر وَإِنِّي لَأْرَا إِلَا حُوضِ الْعَالَى مِن مَقَامِ حَادِهِ میں اپنا حوضِ قَوْضِ ابھی ابھی یہی سے دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور میرے اپنا حوضِ قَوْضِ 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 قَوضِ 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 قَو اتنی زیادہ حدیثیں اس بات میں ہیں ان سب حدیثوں کا ممکن